ویلکم این ہیل سیزیو فیمیل جینیٹل آرگنز یہ تین الفاظ کا مرقب ہے فیمیل اردو زبان میں کہا جاتا ہے عورت کو جینیٹل کہتے ہیں جنسی کو اور آرگنز کہا جاتا ہے ایزا کو تو اس طرح سے فیمیل جینیٹل آرگنز سے مراد عورت کے جنسی ایزاں ہیں افعال اور بناوٹ کے لحاظ سے عورت کے جنسی ایزاں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے کو یا پھر پہلے نمبر پر ہے ایکسٹرنل جینیٹلیا جس کو ولوہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ بیرونی جنسی ایزاں اور ان تمام ایزاں کو ہم ولوہ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہے انٹرنل جینیٹلیا یعنی کہ اندرونی جنسی ایزاں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں فیمیل ایکسٹرنل جینیٹلیا کو جس کو اردو سوان میں زنانہ بیرونی جنسی ایزاں کہا جاتا ہے اور ان بیرونی جنسی ایزاں کو ہم ولوہ کہتے ہیں سب سے پہلے لفظ ولوہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں استعمال کیا گیا ہے ولوہ یہ جو ولوہ کی ترمنالوجی ہے یہ اصل میں عورتوں کے بیرونی جنسی ایزاں کے لیے لکھی گئی ہے یہ کنزسٹ آف دا فالوینگ سٹکچرز اسٹینڈنگ فرام مونسوینیرس مونسوینیرس مین پیوبک ہیر ٹو دا پیرینیم یہ عورت کے ان تمام اضاء کا نام ہے جو کہ مونسوینیرس سے شروع ہو کر پیرینیم تک جاتی ہے ان تمام کو آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ ترمنالوجی سے کیا مراد ہے پیٹرو کے بال جن کو ہم پیوبک ہیر کہتے ہیں ان سے لے کر رانوں کے بنائی حصہ کے درمیانے سیون جس کو ہم پیرینیم کہتے ہیں اس تک تمام بیرونی جنسی اضاء کو ہم ولوہ کہتے ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ولوہ اصل میں کس کا نام ہے یہ بیرونی تمام جنسی اضاء کو کہا جاتا ہے یہ کون کون سے بیرونی اضاء ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے مونسوینیرس دوسرے نمبر پر لیبیا میجورا تیسرے نمبر پر لیبیا مینورا چوتھے نمبر پر ہے کلائیٹورس اور پانچویں نمبر پر ہے ویسٹی بیور اب چلتے ہیں دوسری طرف اور چھٹے نمبر پر ہے یوریترل اورفس ساتویں نمبر پر ہے ویجائنل اورفس آٹھویں نمبر پر ہے بارتھولین گلینڈز اور نویں نمبر پر ہے پیرینیم اور آخری ہے ہائمن ان تمام بیرونی جنسی ازا کو تصویر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں اور انسانی جسم میں یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے مونس پیوبیس یہ اصل میں ایسی سطح کو کہا جاتا ہے جہاں پر بال ہوتے ہیں اس کے بعد آ جائیں دوسرے نمبر پر جہاں پر لکھا ہوا ہے لیبیم میجس آپ اس کو لیبیا میجورا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سارا لپ ہوتا ہے جو کہ بیرونی اطراف میں پایا جاتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے لیبیم مائنس آپ اس کو لیبیا میجورا بھی کہہ سکتے ہیں یہ اصل میں چھوٹا لپ ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹا ہونٹ ہوتا ہے جو کہ بڑے ہونٹ کے اندرونی اطراف میں واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کلائیٹورس جو کہ اصل میں اس لیبیا میجورا کے بلکل اوپر والی سطح میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایک چھوٹا سا اوبرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے ہی آپ دیکھیں تو آپ کو یوریترل اورفس نظر آ رہی ہے یعنی کہ یوریترا کا سراغ اس کے بعد چھوٹے نمبر پر دیکھیں ویجائنل اورفس یعنی کہ ویجائنہ کا سراغ اور آخری ہے ساتھویں نمبر پر اینس اب آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پیرینیم کون سا حصہ ہے پیرینیم اصل میں اس حصے کو کہا جاتا ہے جو کہ لیبیا میجورا جہاں پہ ختم ہوتا ہے یعنی کہ لیبیا میجورا کا جو نیچے والا آخری حصہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر اینس کے درمیان والے حصے کو ہم پیرینیم کہتے ہیں مونس پینیرس اور مونس پیوبس آپ دونوں میں سے کوئی ایک نام یاد کر سکتے ہیں یہ عورت کا بلوگت کے بعد پیٹ یعنی کہ ناف کے نیچے بالوں والا حصہ ہوتا ہے اس جگہ زیرین جلد چربی کی تیہ پیڑو فیٹ ہوتی ہے یہ ولوہ کا بلائی حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مونس پینیرس کیا ہے مونس پینیرس بھی بیرونی ازا میں شامل ہے اس لیے اس کو ہم ولوہ کے اندر رکھتے ہیں اور یہ ولوہ کا پہلا اور بلائی حصہ ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی پوزیشن کی بات کریں کہ عورتوں میں یہ کہاں پر پائے جاتا ہے تو یہ عورتوں کے جسم میں پیٹ یعنی کہ ناف کے بالکل نیچے ہی جہاں پر بال ہوتے ہیں اس حصے کو کہا جاتا ہے اور اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر واضح طور پر آپ کو جلد نظر آئے گی اور جلد کے بالکل نیچے ہی چربی کی ایک بہت بڑی موٹی تیہ ہوتی ہے جس کو ہم پیڈ آف فیٹ کہتے ہیں اور اس چربی کے بالکل نیچے ہی ایک ہڈی پائی جاتی ہے جس کو ہم نے مونز والے چپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑا ہوا ہے یعنی کہ کولے والی ہڈیوں کا جو یہ سیرہ ہوتا ہے یہ مونز وینیرس والے حصے میں پائے جاتا ہے اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ مونز وینیرس اصل میں انسانی جسم میں کہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں لیبیا میجورا کی جس کو اردو زبان میں اور عام الفاظ میں آپ بڑا لب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ بڑے ہونٹ فیرچ کے سراخ جس کو ہم ویجائنل آرفس کہتے ہیں اس کے دونوں جانب ایک ایک لب موجود ہوتا ہے یعنی کہ دائیں اور بائیں دونوں جانب یہ لپ موجود ہوتا ہے جس کو آپ گریٹر لپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لیبیا میجورا بھی کہہ سکتے ہیں بڑے لب یعنی کہ لیبیا میجورا شرم کا کے بلائی حصوں بالوں کے مقام سے شروع ہو کر بات ادریج ایک دوسرے سے جدا ہو کر نیچے سیون جس کو ہم پرینیم کہتے ہیں اس تک پہنچ کر دوبارہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اس بات سے یہ مراد ہے کہ یہ دونوں اوپر سے جڑے ہوتے ہیں اور نیچے سے جڑے ہوتے ہیں اور درمیان سے یہ کھلے ہوتے ہیں ان بڑے لبوں کے اندرونی اطراف چھوٹے لب یعنی کہ لیبیا میں نورا جڑے ہوتے ہیں باہر والی اطراف میں بڑا لب یعنی کہ لیبیا میں جورا ہوتا ہے اور اندرونی اطراف میں چھوٹا لب یعنی کہ لیبیا میں نورا ہوتا ہے دونوں کے ساخت بلکل ایک جیسی ہوتی ہے یہ اوپر سے جڑے ہوئے اور نیچے سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان سے یہ ایک دوسرے سے علیدہ ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ویجائنہ کے سراخ یعنی کہ ویجنل اورفس کے قریب ہی بڑے لبوں کے اندرونی طرف ملائم رتوبت پیدا کرنے والے بارثولین گلینڈز مجود ہوتے ہیں ساخت تو آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے سے جڑے ہوتے ہیں اور درمیان سے یہ جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ان کے اندرونی اطراف میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کے گلینڈز یعنی کہ بارثولین گلینڈز پائی جاتے ہیں یہ گلینڈ یعنی کہ جو گدود ہے یہ ایک خاص قسم کا مواد خارج کرتے ہیں جس کو آپ ملائم رتوبت کہتے ہیں اور ان کے برونی اطراف میں بال ہوتے ہیں اور اندرونی اطراف میں گدود ہوتے ہیں جو کہ رتوبت پیدا کرتے ہیں جو فرچ کے سراخ کو مباشرت کے وقت ملائم کرنے یعنی کہ لبریکیٹ کے لیے چکنائی اور ملائم رتوبت خارج کرتے ہیں بڑے لبوں کے برونی طرف بال ہوتے ہیں اور اندرونی طرف میں یہ گدود ہوتے ہیں کمارہ پن یعنی کہ ویرجنیٹی کی صورت میں دونوں بڑے لبوں نے ویجائنہ کے سراہ کو قدرے زور سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے بار بار مباشرت یعنی کوپیڈیشن کے بعد قدرے یہ ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں لیبیا منورا یہ چھوٹے لب بھی تداد میں دو عدد ہوتے ہیں بڑے لبوں کے بعد یہ چھوٹے لب آتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے لیبیا میجورا تداد میں دو عدد ہوتے ہیں دائیں اور بائیں اطراف بلکل اسی طرح لیبیا منورا جو کے چھوٹے لب ہوتے ہیں یہ بھی انہی کی طرح دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں پائے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی تداد بھی دو ہوتی ہے جو دونوں بڑے لبوں کے اندرونی طرف ملائم جلی کی پتلی تیہ کی صورت میں مجود یعنی کہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اوپر والی اطراف میں اور نیچے والی اطراف میں یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان سے یہ ایک دوسرے سے علیدہ ہوتے ہیں کمارہ پن یعنی کہ ویرجنیٹی کی صورت میں یہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ بار بار کوپیلیشن سے یہ باہر کی طرف لڑک جاتے ہیں ان چھوٹے لبوں نے اوپر کلائیٹورس کو اپنے اندر لپیٹنے کے لیے آپس میں مل جاتے ہیں جہاں یہ دو تہیں یعنی کہ ٹو فورس کی مزید صورت اختیار کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ اتنی زیادہ نرم ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اندر کلائیٹورس کو چھپا لیتے ہیں ایک تہ بناتے ہیں اس کے بعد یہ دوسری تہ بنا لیتے ہیں ایک تہ کلائیٹورس کی اوپر سے گزرتی ہے اس پہلی تہ کو ہم پری پیوس کہتے ہیں اور دوسری تہ کلائیٹورس کے نیچے سے گزرتی ہے اور اس تہ کو ہم فری نم کہتے ہیں تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو تہیں جو کہ لیبیا میں نورا بناتا ہے پہلی تہ کو ہم کیا کہتے ہیں پری پیوس جو کہ کلائیٹورس کے اوپر سے گزرتی ہے اور دوسری طے جس کو ہم فرینیم کہتے ہیں یہ کلائیٹورس کے نیچے سے گزرتی ہے اس طرح کلائیٹورس کچھ چھوٹے لبوں کی بلائی بننے والی دونوں تہہنیں اپنے اندر اچھے سے لپیٹا ہوا ہوتا ہے کلائیٹورس کا یہ حصہ ولوہ پر باہر کی جانب بڑا ہوا واضح طور پر نظر آتا ہے کلائیٹورس کلائیٹورس ایک چھوٹا سا ابتدائی اہم اضاء ہے جو کہ میل پینس کے ساتھ مشابیت رکھتا ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو اضاء ہے اور اس میں بہت زیادہ ویسکلز بائی جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ سیکچول انٹرکورس میں اپنا اہم کردار ادا بھی کرتا ہے عورتوں میں ولوہ کے بلائی حصہ پر یہ مردانہ عزو تناسل جس کو ہم پینس کہتے ہیں اس سے متشابیہ رکھتا ہے یہ اسوینچی گوشت کا چھوٹا سا اور تھوڑا سا لٹکا ہوا باہر کو عزو ہوتا ہے جو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ کلائیٹورس جو ہے وہ بلکل مردانہ عزو تناسل یعنی کہ پینس سے مشابیت رکھتا ہے اور یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکرا ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم سے باہر کو بڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ حساس قسم کا اضاء ہے سیکچوال انٹرکورس کے وقت جذبات کے پیش نظر اس کی حساسیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور جنسی جذبات کے مزید اُبھارنے کے لیے یہ اہم رول ادا کرتا ہے کلائیٹورس کو چھوٹے لبوں کی بلائی بننے والی تیہ دونوں تیہیں جن کے نام ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں پریپیوس اور فرینم یہ دونوں تیہوں نے اسے اپنے اندر لپیٹا ہوا ہوتا ہے کلائیٹورس باہر کی جانب بڑا ہوا واضح طور پر نظر بھی آتا ہے ویسٹی بیول اگر آپ نے ابھی تک پیچھے والی تصویر میں ویسٹی بیول نہیں دیکھا تو ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں کہ ویسٹی بیول اصل میں انسانی جسم میں کہاں پر نظر آتا ہے ویسٹی بیول یہ ویرونی جنسی ازا کا مسلس نمہ شکل کا حصہ ہوتا ہے جسے باہر والی طرف سے چھوٹے لبوں یعنی کہ لیبیا میں نورا اور اوپر کی جانب سے کلائیٹورس جو کہ انسانی جسم سے باہر کی طرف لٹکتا ہوا ازا ہے اس نے گھیر رکھا ہوا ہوتا ہے اس مسلس نمہ حصے میں پشاپ کی نالی کا بیرونی سراخ یعنی کہ یوریترل آرفس جو کہ یوریترل کی نالی کا سراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور فیرچ کا سراخ جس کو ہم ویجائنل آرفس کہتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے آرفس کہا جاتا ہے سراخ کو اس کے بعد سٹڈی کرتے ہیں یوریترل آرفس کو یعنی کہ پشاپ کی نالی کا سراخ یہ پشاپ کی نالی کا بیرونی سراخ ہوتا ہے جو کہ مسلس نمہ شکل ویسٹی بیول کے مقام پر ہوتا ہے یہ کلائی ٹورس سے دو شریع پانچ سینٹی میٹر نیچے کی جانب واقعہ ہوتا ہے اس سراخ کے راستے صرف پشاپ وقت ضرورت خارج ہوتا ہے یہ فیرچ کے سراخ کے اوپر اور چھوٹا سا ہوتا ہے ویجائنل آرفس ویجائنل کا لفظ ویجائنہ سے نکالا گیا ہے جس کے مہنی فیلچ کے ہیں اور آرفس کہا جاتا ہے سراخ کو تو اس طرح سے ویجائنل آرفس سے مراد فیلچ کا سراخ ہے ویجائنل آرفس is known as introtus vagina آپ ویجائنل آرفس کو introtus vagina کے نام سے بھی جان سکتے ہیں and partially closed by the hymen جو کہ پردہ بکارت کے بہت ہی قریب تر ہوتا ہے اب یہ hymen جس کو میں نے پردہ بکارت کہا ہے یہ کیا ہے thin membrane which tears during sexual intercourse یہ hymen اصل میں ایک بہت ہی پتلی قسم کی جلی ہوتی ہے جو کہ sexual intercourse کے وقت پھٹ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ویجائنل آرفس کے بارے میں یہ عورت کے جنسی ازام میں خاص اہمیت کا سراخ ہوتا ہے بلوگت کے قریب یہ سراخ جلی نما پردہ بکارت جس کو ہم hymen کہتے ہیں اس کی وجہ سے کسی حد تک بند ہو جاتا ہے پردہ بکارت ایک جلی ہوتی ہے یعنی کہ ایک جلی کا نام ہے جس کو ہم hymen کہتے ہیں یہ hymen پہلی بار کامیاب مباشرت یعنی کہ sexual intercourse کی دوران پھٹ جاتی ہے جس کے پھٹنے سے ویجائنہ کا مو تقریباً مکمل طور پر کھل جاتا ہے ویجائنہ کا سراخ پشاب خارج ہونے کے سراخ سے ذرا نیچے اور اس سے بڑا ہوتا ہے پہلی نمبر پر ہے ویجائنہ کا سراخ پردہ بکارت یعنی کہ ہائمن کی وجہ سے کسی حد تک بند ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے پہلی بار کامیاب مباشرت کے دوران یہ پردہ بکارت جس کو ہائمن کہا جاتا ہے یہ پھٹ جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے پردہ بکارت یعنی کہ یہ جو جلی ہوتی ہے جس کو ہائمن کہتے ہیں اس کے پھٹنے سے ویجائنہ کا سراخ مکمل طور پر کھل جاتا ہے بارثولین گلینز جن کو اردوس بان میں بارثولین گدود کہا جاتا ہے یہ گدود ملائم رتوبت پیدا کرنے والے گدود ہیں جو کہ دو بڑے لب جن کے نام لیبیا مجورا ہیں اس کے ساتھ اندرونی اطراف میں پائے جاتے ہیں یہ ویجائنہ کے بیرونی سراخ یعنی کہ ویجائنل آرفس کے قریب تر پائے جاتے ہیں جنسی ملاب کی خوائش کے پیسے نظر یہ گدود ایک ملائم قسم کی رتوبت خارج کرتے ہیں جو کہ ویجائنہ کے موں کو ملائم یعنی کہ لبریکیٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے بعض عورتوں میں یہ رتوبت کم اور بعض عورتوں میں یہ رتوبت زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر اس کے اخراج کی مقدار سے جنسی ملاب کی خوائش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی کہ رتوبت کا اخراج جنسی ملاب جس کو ہم میٹنگ کہتے ہیں میٹنگ انگلیش زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں اس کو جنسی ملاب کہتے ہیں اس کی خوائش کی علامت ہوتی ہے یہ رتوبت بے رنگ قدر نمکین ذائقہ پر منحصر ہوتی ہے ہائمن جس کو اردو زبان میں پردائی بکارت کہا جاتا ہے یہ ہائمن ایک باریک سی جلی ہوتی ہے جس کو ہم تھن میمبرین کہتے ہیں جو کہ ویجائنہ کے بیرونی سراخ یعنی کہ ویجائنن آرفس کے بلکل قریب ویجائنہ میں ہی اندر کی طرف اندر کی جانب یہ پائی جاتی ہے یعنی کہ ویجائنہ کا جو سراخ ہے اس کے بلکل قریب ہی یہ واقعہ ہوتی ہے لیکن اندرونی اطراف میں یہ پائی جاتی ہے اس جلی نے ویجائنہ کے تقریبا نصف سے زیادہ حصے کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ جو ویجائنہ کا سراخ ہوتا ہے اس کے یہ اندرونی اطراف میں پائی جاتی ہے اور ویجائنہ کے تقریبا آدھے سے زیادہ حصے کو اس نے بند کیا ہوتا ہے ویجائنہ کا باقی جو حصہ بچہ ہوتا ہے اس میں سے حیث کی ایام کے دوران حیث کا خون آتا ہے پردہ بکارت کی صحیح سلامت مجودگی کوارہ پن کی خاص علامت اور نشانی سمجھی جاتی ہے پردہ بکارت یعنی کہ یہ باریک جلی پہلی دفعہ ہی کامیاب سیکچل انٹرکورس کے وقت پھٹ جاتی ہے اکثر اس کے پھٹنے سے معمولی مقدار میں خون بھی بہ جاتا ہے بہت ہی کم عورتوں میں یہ جلی سخت اور مضبوط ہوتی ہے جو کہ سیکچل انٹرکورس میں رکاوٹ بن سکتی ہے اکثر اور زیادہ عورتوں میں یہ جلی نرم اور معمول کے مطابق ہوتی ہے بعض دفعہ یہ نرم جلی کھیل کود کے دوران ہیز کی زیادتی لڑکی کا بچمن میں نا سمجھی یا بلوگت کے وقت سیکسی جذبات کے پیش نظر اس میں انگلی یا انگوٹہ یا دیگر ایسی ہی ملتی جلتی شیعہ جو کہ ویجائنہ کے سراخ میں داخل کرنے سے بھی یہ پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے ایتلیٹ لڑکیاں جو کہ کھلاڑی لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں یہ ہائمن جو کہ جلی کا نام ہے یہ خود بخود پھٹ جاتی ہے اس لیے یہ پردہ بکارت کمارہ پن یعنی ویجنیٹی کی واضح علامت تصور نہیں کی جا سکتی اس کے بعد سٹڈی کرتے ہیں پرینیم کو پرینیم کو اردوز بان میں سیون بھی کہتے ہیں یہ رانوں کی بلائی حصہ کے درمیان فرج اور مکد یعنی ویجائنہ اور ریکٹم کے درمیان حصے کو ہم پرینیم کہتے ہیں اس کے جلد کی رنگت بہت زیادہ گہری ہوتی ہے عام جلد کی رنگت سے اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے یہ حصہ جس کا نام پرینیم ہے یہ بچی کی پیدائش کی وقت دباؤ پڑھنے سے پھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے